موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام على عباده الذین اسطفاء اما بعد محترم دینی و ملی بھائیو نوجوان ساتھوں بزرگو اب تک ہمارے سامنے جو حدیثیں تھی امام عبدالعظم بن عبدالقوی المنظری رحمت اللہ علی نے جس موضوع کے تحت یعنی عمل میں اخلاص اور اللہ کی رضا اس موضوع کے تحت ایسی بہت ساری حدیثوں کو جمع کیا تھا ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس کو پڑھا اور بہت حد تک اس کو سمجھنے کہ ہم نے کوشش کی اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کی ذات سے ہم اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے تو وہ حدیثیں تمام کی تمام حدیثیں ہیں یعنی عمل میں اخلاص کی ترغیب کے لیے کتاب کا نام کیا ہے صحیح ترغیب و ترہیب تو عمل میں اخلاص کی ترغیب کے لیے انہوں نے ایسی بہت ساری حدیثوں کو چن چن کر اکٹھا کیا تھا اب ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ ہے اترہی من الریا یعنی ریا سے پرہیز ڈرنا بچنا اور اس موضوع کے تحت معالف یعنی امام منظری رحمت اللہ علی نے بہت ساری حدیثوں کو جمع کیا ہے جس کو ہم پڑھیں گے ان میں سب سے پہلی حدیث انہوں نے صحیح مسلم اور نصیح کے اندر جو حدیث موجود ہے اور بڑی زبردست اور جامع حدیث ہیں اس کو انہوں نے ذکر کیا جس کے راوی ابو حریرہ ہیں کہتے ہیں کہ سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اِنَّ اَوَّرَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اُسْتُشْہِدَ کی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے جن کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک ایسا آدمی ہوگا جس نے اللہ کے لئے اللہ کے راستے میں جہاد میں اپنے آپ کو شہید کروا لیا ہوگا یعنی جس نے جامع شہادت اللہ کے راستے میں نوش کیا ہوگا ایک شہید کو لائے جائے گا فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ پھر اللہ رب العزت اس کو اپنی نعمتیں یاد دلوائے گا یہ 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 نعمت یاد کرو یہ یہ نعمتیں تم کو ملی تھی فَعَرَفَهَا تو وہ اس کو پہچان لے گا ان تمام نعمتوں کو پہچان لے گا کہ ہاں یہ چیزیں یہ نعمتیں مجھ کو ملی تھی قال تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا تو اللہ تعالیٰ کہے گا فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا تو تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا تو نے ان نعمتوں کا جو نعمتیں تجھ کو ملی تھی قال وہ کہے گا شہید کہے گا قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّسْتُ شِہِدْتُو میں تیرے راستے میں قتل کر دیا گیا میں نے تیرے راستے میں قتال کی لڑائیا کی جہاد کی تیرے لیے تیرے راستے میں تیرے خاطر یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا میں شہید ہو گیا قَالَ تو اللہ تعالیٰ کہے گا قَذَبْتَ تو جھوٹا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَال فُلَانٌ جَرِئٌ ہاں تو نے قتال کیا تھا تو میرے راستے میں شہید ہوا ہے قتل کر دیا گیا بظاہر میرے راستے میں تجھ کو شہادت ملی ہے وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِكِنْ تو نے یہ اس وجہ سے کیا فُلَانٌ جَرِئٌ تاکہ تجھ کو کہا جائے کہ فلا بہت جری شجا بہادر ہے تاکہ تیرے بہادری کے چرچیں دنیا کے اندر لوگ تجھ کو بہادر کہیں فَقَدْ قِيلَ تو تجھ کو کہا گیا تُو جس فراق میں تھا اور تُو نے جس وجہ سے جامع شہادت نوش کی تھی اور تُو نے جس نیت کے ساتھ میرے راستے میں قتال کیا تھا تجھ کو بہادر کہا گیا ثُمَّ أُمِرَ بِهِ پھر اس کا فیصلہ اس کے حق میں فیصلہ سنا جیا جائے گا فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِ حَتَّهُ الْقِيَ فِي النَّارِ اس کو چہرے کے اول گھسیڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا آپ سوچے تصور کیجئے کہ یہ شہادت یہ کتنا بڑا عمل ہے میرے بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہونا اپنے جان کی قربانی دینا آدمی خواہش کی قربانی نہیں دیتا ہے جلدی اگر جسم پر کوئی تکلیف کوئی بیماری لاحق ہو جائے آدمی تلمیلہ اٹھتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اس طریقے سے ٹھیک ہو جائے یہ جسم پر لگنے والی حلکی گھاؤ اور جسم کے اندر ہونے والی حلکی مرض کے ایک بیماری کی قیفیت ہوتی ہے یہ وہ آدمی ہے جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دے دی لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ اس کو کھینچ کر چہرے کے بل جہنم میں ڈال دیا گیا وَرَجُلٌ ایک ایسا آدمی تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُمْ جس نے علم حاصل کیا تھا اور علم لوگوں کو سکھایا یعنی ایک عالم کو وَقَرَى الْقُرَانَ الْقُرَانَ کو پڑھا فَعُتِعَبِ تو ایسا آدمی کو لائے جائے گا عالم کو لائے جائے گا قاری قرآن کو لائے جائے گا فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ تو پھر اللہ تعالی اس کو کیا کرے گا اپنی نعمت ہے پہچنوائے گا پہچانو یہ نعمت تم کو دیتی سہد دیتی دل و دماغ دیا تھا وقت دیتی علم حاصل کرنے میں یہ ساری چیزیں لگتی ہیں نا انسان وقت کی قربانی دیتا ہے آج اتنی سہولت کے بعد آپ مدرسوں کے اندر جائیے جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں علم کے راستے میں کتنی دشواری ہے میرے بھائی کتنی دشواری ہے صبح آپ جا کے مدرسوں میں دیکھئے لوگ فضری میں اڑی آتے ہیں فضل کی نماز کے بعد پھر پڑھ کر پڑھائے 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 یہ آٹھ سال نو سال اور نہ جانے جس طریقے سے آپ بڑھتے جائے آگے تو یہ صعوبت ہے یہ مشقت علم کے راستے میں آدمی برداشت کرتا ہے قرآن سیکھتا ہے فَأُتِيَ بِهِ تو ایسے آدمی کو لائے جائے گا اس کو نعمتیں پہچانوائی جائیں گے وہ پہچان لے گا پھر اللہ تعالیٰ کہہ گا فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا کہ تُو نے کیا کیا تُو نے یہ ساری نعمتیں تُجھ کو دی گئی تُو نے کیا کیا تُجھ کو علم دیا گیا علم سیکھنے کا موقع دیا گیا تُجھ کو وقت دی گئی سہد دی گئی صحیح سالم دل دماغ دیا گیا تُو نے کیا کیا قَالَ تُو کہے گا تَعَلَّمْتُ عِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ کہ میں نے علم سیکھا اور سکھایا وَقَرَى تُفِيقَ الْقُرْآن اور تیرے خاطر میں نے قرآن کو سیکھا قرآن کو پڑھا قرآن کو سکھایا قَالَ تُو اللَّهَ تَعَلَّمْتَ تُو نے جھوٹ کہا وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لیکن تُو نے علم اس وجہ سے حاصل کیا تاکہ تجھ کو عالم کہا جائے وَقَرَى تَلْقُرْآنَ اور تُو نے قرآن اس وجہ سے پڑھا تاکہ تجھ کو قَالِی قُرْآن کہا جائے فَقَدْ قِيلَ سو کہا گیا سو کہا گیا تُو لوگوں کی تعریف چاہتا تھا دنیا کے اندر تُو اس کا بدلہ چاہتا تھا تجھ کو بدلہ دیا گیا تو تعریف چاہتا تھا تیری تعریف کر دی گئی تو اپنے آپ کو عالم کہنوانا چاہتا تھا اپنے آپ کو جاہلوں پر اپنی فوقیہ کو ثابت کروانا چاہتا تھا تو اس وقت تجھ کو کہا گیا جو تیرا مقصد تھا دنیا کے اندر وہ دنیا کے اندر پورا ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالی حکم دے گا فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّار یہاں تک کی اس کو بھی چہرے کے بل گھسیڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا وَرَجُلٌ وَسَّعَدْلَهُ عَلَيْهِ پھر ایک ایسا آدمی آئے گا جس کو اللہ نے مال کی فرمانی عطا کر رکھی تھی ایک مالدار آدمی آئے گا وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ کہ جس کو اللہ رب العزت نے ترہ ترہ کے مال عطا کیوں گے قسم قسم کے مال مالدار ہوگا فَأُتِيَ بِهِ اس کو لائے جائے گا فَأَعْرَفَهُ نِعْمَهُ اور اس کو اللہ تعالی اپنی نعمتیں پہچانوائے گا پہچانو یہ یہ نعمتیں تم کو ہم نے دی تھی فَأَعْرَفَهُ پہچان لے گا قَالَ تو اللہ تعالی کہے گا فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا کیا کیا تُو نے مال کا تُو نے کیا کیا قَالَ مَا تَرَتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُ اَن يُنفِقَ فِيهَا اِلَّا اَن فَقْتُ فِيهَا کہ میں نے تیرے راستے میں تیرے رضا کی خاطر جس راستے کو تُو پسند کرتا تھا جس راہ ہمیں مال خرچ کرنے کو تُو نے حکم دیا جس کو تُو چاہتا تھا پسند کرتا تھا کہ یہاں یہاں مال کو خرچ کیا جائے میں نے وہاں ماں خرچ کیا تو اللہ تعالی کہے گا قَذَبْتَا تُو نے جھوڑ کہا وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَا لیکن تُو نے ایسا اس واسطے کیا تھا تاکہ تُو جس کو سخی کہا جائے کہ تُو بہت بڑا سخی ہے بہت بڑا سخی ہے تو بہت زیادہ مال خرچ کرنے والا ہے فقط قیلہ تو تُو جس کو کہا گیا دنیا کے اندر تُو جس کو کہا گیا دنیا کے اندر تیرے اپنے قریبی بیمار تھے تیرے اپنے گھر کے لوگ بیمار تھے تیرے اپنا بھائی محتاج تھا تیرے اپنا بھائی ضرورت من تھا تو انفرادی طور پر تُو نے کسی کا خیال نہیں رکھا لیکن جہاں بینر پر نام ہے جہاں شورت کی بات آئی تُو نے وہاں خرج کیا تو تُو اس کو مالدار کہا گیا اس کے بعد اس کو بھی کیا کرے گا اللہ تعالی حکم دے گا یہاں تک کہ اس کو کیا ہے چہرے قبل غسیڑ کر جہانے میں ڈال دیا جائے گا میرے بھائیو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ریاکاری والے آمال کو فرند پر اللہ تعالی پہلے کیا کرے گا ان آمال کے سلسلیں فیصلہ کرے گا اس وجہ سے آخرت کی کامیابی کے لیے صرف ظاہری آمال کافی نہیں ہیں آخرت کی کامیابی کے لیے آمال کے ساتھ ساتھ دل کی حالت کا بھی درست ہونا ضروری ہے کہ آمال کے ساتھ ساتھ انسان کے دل کی قیفیت بھی صحیح ہو ریاکاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو آپ سوچئے یہ تین عمل ہیں اور یہ تین عمل کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ کوئی معمولی کام نہیں ہے میرے بھائی کوئی معمولی کام نہیں ہے علم اس کے بعد مال اس کے بعد پر اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد یہ کتنا عظیم کام ہے لیکن دیکھئے آدمی کی نیت کے وجہ سے یہ عظیم کام انسان کے لیے کیا ہے آخرت میں کام نہیں آیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو آمال کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی حالت اور قیفیت کو بھی سیدھا رکھنا چاہئے درست کرنا چاہئے اور اللہ کو ہم سے اور آپ سے عمل چھوٹا ہو کہ بڑا ہو اللہ رب العزت کو جو آمال جو کام پسند ہیں میرے بھائی وہ یہ ہے کہ بندہ اس میں مخلص ہو اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرے ورنہ آدمی بڑے سے بڑا کام کر لے اسی وجہ سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمت علاوہ کی تھی کہ قیامت کو خافظہ سوررافیہ اس کی ایک صفت بیان کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اس وقت بڑے سے بڑے چھوٹے ہو جائیں گے بڑے سے بڑے چہرے چھوٹے ہو جائیں گے وہ چہرے اور وہ لوگ جو آپ کو سوشل میڈیا پر بولتے ہوئے ہندردی جتاتے ہوئے اپنے غریبوں کا اپنے محتاجوں کا رونا روتے ہوئے نظر آتے ہوں گے وہ اس دن کیا ہے سب کچھ ڈھونگ نظر آئے گا خافظہ سوررافیہ قیامت کا دن تو وہ ہوگا کہ چھوٹوں کو بڑا بڑوں کو چھوٹا گرہ دینے والا ہوگا کیونکہ وہاں نیت ظاہری آمال کا فیصلہ اور ہر عمل کا فیصلہ اور ہر عمل کے بدلے انسان کو جو بدلت دیا جائے گا اس کی نیت کے اعتبار سے دیا جائے گا تو یہ حدیث اخلاص یعنی ریاقاری سے الترہیب من الریا جو معالف رحمت اللہ نے کہا اس کو ذکر کیا ہے مطلب یہ ہے کہ انسان ریاقاری سے اپنے آپ کو بچائے ورنہ سب کچھ کرنے کے بعد محنت کرنے کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد اس راستے میں مشقت اور سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی انسان کے ہاتھ کچھ نہیں جائے گا اللہ تعالی میرے بھائیو ہمارے اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے ریا نومو صلی اللہ تعالی ہم کو بچائے آمین السلام و عریکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن